السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عبدالغفور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پات آفلا سلسلہ ہے یومیہ ترجمت القرآن اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر دیں اور دعوت اور تبلیغ کی نیت سے اس قرآنی ترجمے کو آگے بھی شیئر کر دیں جزاک اللہ خیر آئیے آج کا ترجمہ شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا قَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ اِذْتَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ غزبہ احد کا تذکرہ چل رہا ہے اور آج کی آیت کے اندر اس بات کا بیان ہے کہ کسی بھی قسم کی فتح کامیابی یہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے ساتھ مشروط ہے اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے بغیر کسی بھی قسم کی فتح اور کامیابی کا ملنا ممکن نہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری سے مشروط کیا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری ہوگی تو اللہ کی مدد اور نصرت آئے گی اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری نہیں ہوگی تو اللہ کی مدد اور نصرت بھی نہیں آئے گی بلکہ آئی ہوئی مدد اور نصرت بھی واپس چلی جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا اللہ کے نزدیک اتنا مقام اور مرتبہ ہے اور اپنے حبیب سے اتنی محبت ہے اور غزوہ اہد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود موجود ہیں اور سامنے سات حضرات صحابہ اکرام ہیں صحابہ اکرام کا مقام اور مرتبہ بھی بہت بڑا ہے اونچا ہے اور نافرمانی بھی جان بوجھ کر نہیں کی بلکہ غلط فہمی کی بنا پر نافرمانی کی شکل پیدا ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا تھے پچاس آدمی کے اس جگہ سے نہیں ہٹنا جنگ ختم ہو گئی تو ان حضرات کا آپس میں اختلاف ہو گیا آپس میں جھگڑا ہو گیا بعض کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم صرف لڑائی کے وقت تک تھا اب جنگ ختم ہو گئی لہذا ہمیں یہاں سے ہٹنا چاہیے اور دوسرے بعض حضرات کہنے لگے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک یہاں سے نہیں ہٹنا آپس میں غلط فہمی کی بنا پر اختلاف ہو گیا اور اس اختلاف کی وجہ سے انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی اب یہ نافرمانی نہیں تھی جان بوجھ کر غلط فہمی کی بنا پر ایک نافرمانی کی شکل پیدا ہو گئی تو جو فتح ہوئی تھی یعنی شروع کے اندر مبارزین آپس کے اندر لڑے شروع شروع میں مبارز آتے تھے مبارز کہتے ہیں ایک آدمی کا مقابلہ ایک آدمی سے کرنا ادھر سے ایک مسلمان ادھر سے ایک مشرق پہلا مبارز دوسرا تیسرا چوتھا آٹھ دس مبارز آئے اور سارے ہی مسلمانوں کے ہاتھوں صحابہ کرام کے ہاتھوں قتل ہو گئے اور اس کے بعد عام جنگ شروع ہوئی تو اس میں بھی مسلمان کفار کو مشرقین کو قتل کرنے لگے اور اس طرح مسلمانوں کو فتح مل گئی لیکن جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی شکل پیدا ہوئی تو یہ ساری فتح شکست میں بدل گئی اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے اور آج ہم آپ دیکھیں کہ ہم آپ غلط فہمی سے نافرمانی نہیں کرتے جان بوجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعا بھی قبول ہو اور ہم کامیاب بھی ہو تو ایسا ہونا ممکن نہیں ہے اسی کا تذکرہ اس آیت کے اندر ہے آدھی آیت میں نے پڑھئے آدھی کل پڑھیں گے وَلَا قَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ اور البتہ تحقیق اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا یعنی شروع شروع کے اندر تمہیں فتح مل گئی اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اِذْ تَحُسُونَهُمْ بِعِذْنِهِ جب تم ان کفار کو قتل کر رہے تھے اس کے حکم سے اس کی اجازت سے تحسونہ کا مطلب ہوتا ہے قتل عام کرنا یعنی تم مشرقین اور کفار کو اللہ کی اجازت سے اللہ کے حکم سے قتل کر رہے تھے حتی اذا فشلتم یہاں تک کہ تم نے کمزوری دکھائی وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ اور جھگڑ پڑے حکم کے معاملے میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ یہاں سے نہیں ہٹنا اس حکم کے بارے میں آپس میں تم جھگڑنے لگے بعض کہتے ہیں ہٹ جاؤ بعض کہتے ہیں نہ ہٹو وَعَسَيْتُمْ اور تم نے نافرمانی کی مِمْ بَعْدِ مَا عَرَاكُمْ بعد اس کے کہ اللہ نے تم کو دکھا دیا تھا وہ ما تحبونا جس کو تم چاہتے تھے یعنی جس کو تم چاہت تھی کہ اللہ ہمیں فتح دے کامیابی تھے وہ فتح بھی مل گئی کامیابی بھی مل گئی اس کامیابی اور فتح کے بعد تم نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بارے میں آپس میں اختلاف کیا اس سے تم کمزور ہوئے اور قتل عام کرنے کے باوجود فتح کے باوجود میری مدد اور نسرت ہٹ گئی اور تم ناکام ہو گئے ظاہری طور پر تو آدھی آیت انشاءاللہ کل پڑھیں گے ایک دفعہ ترجمہ پھر سننے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ اور اللہ نے سچ کر دکھایا تم سے وعدہو اپنا وعدہ از تحسونہم بی ازنہی جب تم ان کفار کو مشرقین کو قتل کر رہے تھے اللہ کی اجازت سے اس کے حکم سے حتی اذا فشلتم یہاں تک کہ تم نے کمزوری دکھائی وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ اور جھگڑ پڑے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بارے میں وَعَسَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ اور تم نے نافرمانی کی بعد اس کے مَا عَرَاكُمْ جو اللہ نے تم کو دکھائی مَا تُحِبُّونْ جس کو تم چاہتے تھے اللہ تعالیٰ قرآن مجید پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے